اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے بینسوں کی نسلیں اور ان کے ریٹ اور ان کے سوے کہ یہ کتنے کتنے سوے ہیں اور جو ہے نا اس کا دودھ بھی آج کس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ یہ کتنا کتنا دودھ دیتی ہیں تو ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے تو جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ گنٹی کو بھی دوائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے تو آئیے معلومات لیتے ہیں ان کے مالک سے کہ یہ کتنی کے جو ہے نا سیل کرنا چاہتے ہیں بینسے اور ان کا دودھ کتنا ہے اور کتنے سوے والی ہیں تو آئیے پوچھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی منڈی میں کم جانور آئے ہیں اس طرح آپ دیکھیں یہ جگہ سامنے بالکل کالی پڑی ہے ابھی تقریباً ایک گھنٹے تاکہ یہاں پر بھی سارے جانور آ جائیں گے یہاں پر بھی مکمل یہ حال فل ہو جائے گا جانوروں سے یہ دیکھیں یہ ہیں ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے کی جو ہے نا سیل کرنا چاہتے ہیں اور یہ یہ دیکھیں پیچھے سے دیس کلو یہ دیکھیں اس کے تھانا چڑھا یہ اس لئے پانی اس کے اوپر پھینک رہے تھا گرمی ہے نا تو جانور کو ڈاک ملے دیکھیں 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 تو تو جی دوستو ہم ان سے معلومات لیتے ہیں یہ ہمارے سواس ہیں ہمارے بھائی تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو بینس ہے اس کے کتنے آپ مانگ رہے ہیں ہم اس کا دو پچاس مانگ رہے ہیں تو چھو بولنا دو پچاس اس کا مانگ رہے ہیں اور فینل کتنے کی ہو جائے گی ہے فینل یہ کسمر رم نصر ہے دس بیس اوپر نیچے ہو جائے گا ٹھیک ہو گا یہ بتا رہے ہیں کہ دس یا پندرہ ہزار جوانا ہم کام کر لیں گے سوا کتنا ہے دوسرا تیسرا دوسرا سوا یہ کٹی کٹا ہے اس کے پیچھے یہ کٹی ہے یہ دیکھیں دوس کیتنا دیتی ہے بھائی چودہ کلو دو ٹائم کا دو ٹائم کا بتا رہے ہیں چودہ کلو دودھ ہے یہ یعنی کہ یہ کٹی کو پلا کے چودہ کلو جو ہے نا پھر بھی بچ جاتا ہے یعنی ٹوٹال اٹھارا کلو اس کا دودھ ہے اور ادھر آئیں اس کا بتائیے گا اس کے کتنے ہیں فینل بتائیں مانگنے کو چھوڑیں یہ دو بیس دو بیس کی فینل ہو جائے یہ پہلے سوا ہے اس کا پہلا سوا ہے اور دو بیس ہے اور اس کے نیچے کٹی کٹا اس کے نیچے بھی ہے بارہ کلو دودھ بارہ کلو دودھ یہ بتا رہے ہیں اس کا بارہ تیرہ کلو ٹھیک بارہ تیرہ کلو کٹے کو بلا کے کٹی کٹا نیچے یہ کٹا کٹے کو بلا کے صحیح ہے ماشاء اللہ دودھ اس کا کٹے کو بلا کے بتا رہے ہیں کہ بارہ تیرہ کلو دودھ پھر بھی جو ہمیں دے دیتی ہے اور تین چار دن ابھی سوڑ ہے اور یہ جو سامنے سامنے اس کا دو تیس ہے اس کا بھی دو تیس اور اس کا یہ ہے پھل اس کا پھل یہ ہے کیا ہے کٹی کٹا یہ ہے کٹی اور اس بیس کی یہ ہو گیا دودھ دودھ یہ بھی دیکھتی ہے چودہ بچڑے کو پھلا کے بچڑے کو پھلا کے تیرہ چودہ کلو یہ دودھ دیتی ہے کتنی بینسلے ہیں تین چار چار وہ بھی آپ کو چھے بینسلے ہیں اس کا بتائیے گا دودھ بچڑے کو پھلا کے تیرہ چودہ بچڑے کو پھلا کے تیرہ چودہ کلو بتا رہے ہیں دودھ اس کا بھی اس کا کٹی کٹا کٹی اس کی کٹی ہے دوستو ہم نے آپ کو پہلے فارم کی کٹی بھی ایک دو ویڈیو بکھائے دکھائیں تو فارام کا بھی آپ نے چک کر لیا ہو گیا اور یہ منڈی کا بھی آپ نے دکھائی تھی چوینڈا میں تو یہ منڈی دنیا پہ لے کے آئے ہیں تو چھے پیسے لے کر آیا ہے جن میں سے چار میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور یہ تازہ ہوئی پیسے ان کے ساتھ ان کے بچڑے بھی ہیں بچڑیاں بھی ہیں تو ایدھر دو اور ہیں جانی چھے ٹوٹل ہیں چار دکھائیں ہیں ایک عدی یہ پانچ ہوئی ہے اس کا بتا رہا ہے کہ بچڑا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے کیا ہوں گے اس کا فائنل ادھر نہیں تھا اس کا فائنل ہے نوہ ہزار اور یہ سامنے جو ہے اس کا پونے تین لاکھ پونے تین لاکھ کٹی کٹا نیچے کٹا نیچے کٹا نیچے پونے تین لاکھ دودھ کتنا دیتی ہے کہ تک بنا دودھ اس کا ہے کوئی بیس کے قریب ہے بیس کی لگ اس کا دودھ نکال دیا ابھی دو دنوں نے یہ بتایا کہ دودھ انہوں نے نکالی اس کا دودھ دولی آئے دودھ ماشاء اللہ کا دانت ابھی کسی کے بھی پورے نہیں ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ دانت جو ہے ابھی ان میں سے کسی کے بھی پورے نہیں ہوئے کسی کے چھے ہیں چھے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے فائنل ہے یہ یا یہ فائنل ہے تو دوستو جو انہوں نے ریٹ بتایا ہے یہ فائنل ہے ان کا تو ماشاء اللہ خوبصورت بیسے ہیں اور ان میں سے صرف ایک جو ہے نا ٹبا سلطان پور سے بورا سلطان پور سے لے کر آئے ہیں یہ ملتان روڈ پہ ہے جو اٹھیں گے دی ہو گئی اپنا نمبر بتائیے گا تیرو تری فور تری اپنے جی نام کیا ہے رانہ مزمل سب یہ آئے دوستو ملدی میں لے کر جانبار چھے بیسے لے کر آئے تھے اور ایک گیا بھی آئے گیا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کے بھی ہم معلومات لیں گا ہے یہ گائے ہے یہ سائی والقرارس ہے دوستو گائے اس کا چڑھا بھی دیکھیں اور تھانڈ بھی دوست کتنا دیتی ہے اٹھارہ دو ٹائم دو ٹائم بچڑا 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 کتنے دن ہوئے سوئے تین چار دن ہوئے سوئے کتنے مانگ رہے ہیں اس کے ایک ساٹھ مانگ رہے ہیں فینل میں فائنل اس کا فوقی ترٹی سپلچ دوستو آپ نے یہ گائے بھی دیکھی انشاءاللہ خوص رکھ جائے ہیں اور دودھ یہ ٹھیک ہاگ دیتی ہے تو جی دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آج کی منڈی کے جانور آپ کو کیسے لگے موسیقی موسیقی موسیقی